پیارے ناظرین آج ہم جانے گے حضرت فاطمہ تزہرہ کو زہرہ کیوں کہا جاتا ہے اور ایسا کیا ہوا کہ حضرت فاطمہ تزہرہ کے آنسو نکلائے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں چاند ایسی باتیں جو کہ کم لوگ جانتے ہیں پیارے ناظرین بات کریں حضرت فاطمہ تزہرہ کو زہرہ کیوں کہا جاتا ہے تو امام جعفر سازق سے سوال کیا گیا کہ حضرت فاطمہ کو زہرہ کیوں کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا جس وقت حضرت فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اہل زمین کے لئے ان کا نور اس طرح روشنے دیتا تھا جس طرح زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں پیارے ناظرین حضرت فاطمہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سابزادی ہیں آپ کی سنہ ولادت میں کچھ اختلافات ہیں مشہور یہی ہے کہ آپ کی نووت کے دوسرے سال جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اکتالیس برس تھی آپ پیدا ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی والدہ ہیں آپ حضرت فاطمہ تلزارہ کے لقب سے مشہور ہوئیں کیونکہ چہرہ مبارک نہایتی صفیح اور حسین تھا آپ کو زکیہ یعنی عقیزہ صیرت بھی کہا جاتا ہے نیر آپ کو رضیہ یعنی خوش بخوش بطول بھی آپ کے لقب میں شامل ہے اور آپ کو ام الحسنین یعنی حسن حسین کی والدہ بھی کہا جاتا ہے آپ کے لقب میں ام الاعماء ام الحاد شامل ہیں ناظرین حضرت ابو سال بار فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ سے واپس تشریف لائے آپ نے مسجد جا کر دو رکض نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پار پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں دو رکض نماز پڑھیں پھر حضرت فاطمہ کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنے ازواج متحرات کے گھروں میں جائیں چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے آپ اپنی ازواج متحرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو تو حضرت فاطمہ تو زہرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہیں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشکت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اے فاطمہ مت رو اللہ رب العزت نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا جس کو اللہ رب العزت روح زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچھے گھر میں اور ہر اونی خیمے میں ضرور داخل کرے گا جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ زلیل ہوں گے اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا یعنی سارے دنیا میں دین پھیل جائے گا امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو دبا کر آل کی نوٹفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ